بسم اللہ الرحمن الرحیم تیہتر صورتوں میں پھیلے ہوئے قصے کو یک جا کرنا آسان کام نہیں ایسے واقعات کی جزیات کو قرآن حدیث کی چھلنی میں سے گزارنا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہر بات قرآن اور حدیث سے منطبق ہو جائے اور ان کے نزول کا منشاہ اور تقاضہ بھی پورا ہو جائے تو آئیے سنتے ہیں قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالی سورة القصص آیت ایک تا تین میں فرماتے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے تا سین میم یہ روشن کتاب کی آیات ہیں ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ان آیات میں اہل ایمان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے جبکہ انہی آیات میں فاسق نافرمان اور کجرہ لوگوں کے لیے درعاوہ اور وعید ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے مخلص پیغمبر ہیں انہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کیجئے جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا آپ کا نصب نامہ اس طرح ہے موسیٰ بن عمران بن قاحس بن لعوہ بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام آپ کے اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں موسیٰ علیہ السلام ساملے رنگ کے تھے کافی تنومند اور لہیم شہیم تھے قوت اور حمد والے تھے حتیٰ کہ بعض نے لکھا ہے کہ ان میں دس آدمیوں کی طاقت موجود تھی آپ کی زبان میں لکنت تھی آپ کی گفتگو میں روانی نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ آپ نے حارون علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی سے مدد مانگی اس کی تفصیل یوں ہے بنو اسرائیل یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سے مصر کی جانب نقل مکانی کی جیسا کہ ہم نے قصہ یوسف کے آخر میں ذکر کیا ہے آپ کبھی کبھی بات کرتے ہوئے اٹک جاتے تھے سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کی بیوی اور ان کے صاحب زادے سب کے سب ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گئے یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم تھے پھر سب وہیں رہائش پذیر ہو گئے مورخین نے لکھا ہے جب وہ مصر میں داخل ہوئے تھے تو ان کی تعداد اسی تھی پھر ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور یہ زیادہ ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر مصر سے باہر نکلے تو ان کی تعداد قریباً چھے لاکھ کے قریب تھی اور یہ سب یوسف علیہ السلام کے احد کے بعد ہوا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ فیرون تھا فیرون ایک لقب ہے جیسے قیسر کسرہ اور نجاشی لقب ہیں ملک حوشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں ملک روم اور قسطنطنیہ کے ہر فرما روا کو قیسر کہتے ہیں ملک فارس کے ہر بادشاہ کو کسرہ کہا جاتا تھا اسی طرح جو بھی ملک مصر کا بادشاہ بنتا تھا فیرون کہلاتا تھا اور یہ سب اس زمانے کی باتیں ہیں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس فیرون کا نام ایان بن وعید تھا اس کے احد میں یوسف علیہ السلام صاحب اختیار ہو گئے یہ آپ کا بہت احترام کرتا تھا اچھی طرح جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام اس کے دین پر نہیں ہیں اس کے باوجود وہ آپ پر اعتبار کرتا تھا آپ ہی اس کی سلطنت کے اہم امور انجام دیتے تھے یوسف علیہ السلام نے اپنی خداداد حکمت عملی سے ملک کو قہت سالی سے بچایا بھوک اور افلاس سے نجات دلائی اس لحاظ سے یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے شاہانہ زندگی بسر کی ملک مصر میں انہیں عالی مقام حاصل تھا ایان کی وفات کے بعد قابوس بن مصعب بادشاہ بنان یہ نہائیت ظالم جابر اور مشرق تھا اس نے بنی اسرائیل پر مسیبتوں کے پہاڑ توڑے لیکن ایسا یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا پھر قابوس کی وفات کے بعد ایک اور فیرون مصر پر حکمران ہوا یہ ولید بن مصعب تھا یعنی قابوس کا بھائی تھا اس ولید بن مصعب کی بیوی آسیہ بنت مزاہم تھی مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فیرون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل نہیں ہوا اور بلا شبہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے آسیہ ایک نیک پاک باز اور مومنہ خاتون تھی فیرون نے انہیں زبردستی غصب کر کے لانے کا ارادہ کیا یعنی ان کے باپ سے چھین کر زبردستی اپنے پاس رکھنے کا ارادہ کیا اس پر ان کے باپ نے کہا وہ ابھی کم عمر ہے فیرون بولا نہیں وہ کم عمر نہیں ہے تو اس کا نکاح حق مہر کے عوض میرے ساتھ کر دے اب آسیہ کا باپ ان کے پاس آیا اور فیرون کے ارادے سے انہیں باخبر کیا انہوں نے کہا میں ایک کافر سے کس طرح شادی کر سکتی ہوں اس پر فیرون نے پورے خاندان کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی آخر کار سیدہ آسیہ نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اس سے نکاح کر لیا لیکن اس سے حق مہر لینا پسند نہ کیا اس طرح سیدہ آسیہ نے دل سے برا جانتے ہوئے فیرون کے ساتھ زندگی بسر کی اس کے گھر پہنچ کر وہ اس جیسی کافرہ نہیں بنی بلکہ پکی مومنہ رہی بہرحال یہ تھا ان کی شادی کا واقعہ یہ فیرون یعنی ولید بن مصب بہت جابر اور ظالم شخص تھا ظلم و جبر کی ان آخری حدوں کو پہنچ گیا تھا جن تک شاید انسانوں میں سے کوئی بھی نہ پہنچا ہوگا یہاں تک کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتا تھا فیرون کہنے لگا اے درباریو میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا کہنے لگا تم سب کا رب میں ہی ہوں اس نے علوہیت اور ربوبیت دونوں میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کیا یقینا فیرون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو زوا کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا بلا شک و شبہ وہ تھا ہی فساد کرنے والوں میں سے اس نے لوگوں کے گروہ اور جماعتیں بنا رکھی تھی فیرون کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے حقیر اور کم درجہ قوم تھی فیرون نے انہیں حد درجہ زلیل اور بے عزت بنا رکھا تھا سبھی کو معاشرے میں نچلے طبقے میں شمار کیا جاتا تھا جبکہ مصر میں یہی لوگ شاہانہ زندگی گزارا کرتے تھے فیرون نے اعلان کرا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں وہ ان سے ذر خرید غلاموں کی طرح مزدوری لیا کرتا تھا ان کی عورتوں سے لونڈیوں باندیوں جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا وہ جو چاہتا تھا ان سے کرتا تھا اس نے یہ حکم اپنی ریاعے میں عام دے رکھا تھا مصر کے باشندے آلہ درجہ کے لوگ سمجھے جاتے تھے وہ قبطی کہلاتے تھے فیرون نے بنی اسرائیل کو غلام اور محکوم بنا رکھا تھا اور اس نے ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا بنی اسرائیل اس زلط سے نجات پانے کا انتظار کر رہے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک بشارت ملی ہوئی تھی اس کے مطابق ان کا نظریہ تھا کہ فیرون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو انہیں نجات دلائے گا اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بشارت انہیں اس طرح ملی تھی کہ خود فیرون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلائے ڈالتی ہے مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں فیرون نے اس خواب کی تعبیر کاہنوں سے پوچھی وہ کاہن اس کے نزدیک عالم تھے انہوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی یہ تعبیر سن کر فیرون ڈر گیا تب اس نے ایک خوفناک حکم جاری کیا بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اللہ کی قدرت دیکھئے کہ حارون علیہ السلام اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید سے تھی فیرون نے اپنا حکم یوں جاری کیا تھا کہ اگر ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوں تو انہیں قتل کر دو بیٹیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا جانے لگا ہر نو مولود بچے کو قتل کیا جانے لگا بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا یہ تھا بچوں کو زباہ کرنے کا حکم جو بنی اسرائیل میں شروع ہوا اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ ہر حاملہ خادون کی نگرانی شروع کر دی دایا عورتوں کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی کہ حاملہ مستورات کی اطلاع دیں گی اور جو دایا اطلاع نہ دیتی اسے بھی قتل کر دیا جاتا اس طرح فیرون اور اس کے وزیروں کو ہر نو مولود سے باخبر رکھا جاتا تھا ان دنوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا اور دایا کا کام کرنے والی عورتوں سے بھی خود کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ درد زہ کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا بچے کی پیدائش کے بعد وہ فکر مند رہنے لگیں حمل کے دنوں میں تو انہوں نے خود کو چھپا لیا تھا اب بچے کو کیسے چھپائیں پھر بھی اپنی پوری کوشش کرتی رہیں یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا یعنی القا کیا گیا تھا یہ وہ وہی نہیں تھی جو پیغمبروں پر آتی ہے اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وہی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا اور کوئی ڈر خوف یا رنج غم نہ کرنا ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں مطلب یہ تھا کہ جب تفتیش اور تحقیق شروع ہو یا خطرات بڑھ جائیں تو اسے دریا میں ڈال دیں امام اسمائی رحمت اللہ علیہ نے ایک بچی کو چند اشعار گنگناتے سنا تو کہنے لگے ان اشعار میں کتنی فساحت ہے اس بچی نے ان کی بات سن کر کہا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد کوئی فساحت باقی نہیں رہ گئی یعنی ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے یہ دو خبریں ہیں اور جب تجھے خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں بہا دے یہ دو حکم ہیں کوئی خوف نہ کھا اور کوئی غم نہ کر یہ دو امتنائی حکم ہیں ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنانے والے ہیں یہ دو بشارتیں ہیں اور پھر واقعی تلاش شروع ہو گئی بنی اسرائیل پر سختی کی گئی موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو سندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا تو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا چنانچہ وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی ہے کہ دریا میں ڈالنے کے بعد کیا بنتا ہے موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فیرونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا سندوق بہتا ہوا فیرون کے محلات کے قریب آن ٹھیرا محلات دریائے نیل کے کنارے تھے اللہ تعالیٰ سورة القصص میں فرماتے ہیں آخر فیرون کے آدمیوں نے سندوق اٹھا لیا آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا اب وہ اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں لیکن وہی فیرونیوں کے لیے وبال جان بننے والا تھا فیرون کی بیوی نے فورا پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے اور فیرون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی تھندک ہے اسے قتل نہ کرو بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے مطلب یہ کہ اس پورے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے انہیں آگاہی نہیں تھی اس پر فیرون نے کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی تھندک ہے میری نہیں میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی تھندک ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر فیرون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی تھندک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا لیکن اس نے یوں کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی تھندک ہے میری نہیں اور پھر ہوا بھی یہی موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی آنکھوں کی تھندک بن گئے فیرون کی آنکھوں کی تھندک نہ بنے اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا یعنی اس کا دل موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے خالی ہو گیا ماں کی محبت اور ماں کے دل کا حال ذرا دیکھئے مصیبت میں اس پر کیا گزرتی ہے وہ مہربانی جو ماں کے دل میں ہوتی ہے وہ محبت جو صرف اسی دل کا خاصہ ہے ہم مردوں کی جماعت اس قیفیت کو نہیں جانتی جو مصیبت کے وقت ماں کے دل پر گزرتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے سوا اس دل میں اور کچھ نہ رہا ہر وہ چیز جو سے دنیا میں پیاری تھی موسیٰ کی محبت پر غالب نہ آسکی بس دل میں موسیٰ ہی موسیٰ تھے اب دیکھئے اللہ تعالیٰ کے کام ان کے نور چشم کو کس طرح ان کی طرف واپس لوٹایا بچہ جب محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا اس کے پاس دودھ پلانے والیاں لائے گئیں لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا آخر وہ بچے کو اٹھا کر باہر لائے جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی اب ظاہر ہے یہ رکاوٹ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی کوئی دودھ پلانے میں کامیاب ہو بھی کیسے سکتی تھی ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی یہ کہنے لگیں کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیرخواہ انہوں نے پوچھا اے بچی تو کیسے جانتی ہے کہ وہ اس بچے کی خیرخواہی کریں گی بچی نے جواب دیا اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فیرون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انام و اکرام ملنے کی امید رہے گی اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہے وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے چنانچہ آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراں دودھ پینا شروع کر دیا سیدہ آسیہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آ جائے اور جب تک بچہ دودھ پیتا رہے وہ اس کے پاس محل ہی میں رہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا میرے اہل و ایال ہیں میرے خاوند بھی ہیں لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے میں گھر نہیں چھوڑ سکتی اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا فیرون کے ہر کارے تحف تحائف ان کے گھر لانے لگے پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس طرح موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پلنے بڑھنے لگے یہاں تک کہ اٹھارہ سال کے خوبرو نوجوان ہو گئے اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانہ ہو گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں وقت گزرتا رہا ایک روز آپ ایسے وقت میں راستے سے گزر رہے تھے جس وقت عموماً لوگ گھروں سے نہیں نکلا کرتے تھے کہا جاتا ہے وہ دوپہر کا وقت تھا آپ شہر میں داخل ہوئے لوگ غفلت میں تھے بس اکہ دکہ لوگ باہر تھے آپ نے دو آدمیوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا ان میں سے ایک بنی اسرائیل کا تھا دوسرا فیرون کی قوم سے تھا یعنی مصری تھا آپ کی قوم والے نے اپنے دشمن کے خلاف آپ سے مدد مانگی آپ کی ہمیت نے جوش مارا آپ نے دیکھا مصری اس کمزور اسرائیلی کو پکڑے ہوئے تھا بس موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر مصری کی تھوڑی پر مکہ دے مارا آپ کو مقصد تو بس اسرائیلی کی مدد کرنے کا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام میں بہت قوت تھی اس لیے ایک ہی مکہ لگنے سے مصری کا کام تمام ہو گیا بس موسیٰ نے اس کے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو گیا ان کا قتل کرنے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام نے فوراں کہا یہ تو شیطانی کام ہے آپ یہ کہنا چاہتے تھے میرا ارادہ تو اسے قتل کرنے کا نہیں تھا یہ فعل تو شیطان نے کیا ہے شیطان ہی نے مجھے بے قابو کر دیا تھا مجھے اپنی طاقت پر اختیار نہ رہا مجھ سے اس انسان کے قتل والا برا کام سرزد کرا دیا یقینا شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے شیطان دشمن ہے وہ گمراہ کرتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ مواحد تھے توہید پرست تھے اور مشرقین میں سے نہ تھے یہی تو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں مثلا آیت چودہ میں ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں آپ ایمان پر تھے کفر پر نہیں تھے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس بلا ارادہ ہو جانے والے گناہ کی معافی مانگی اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی پھر کہنے لگا کہ اے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے اللہ نے اسے بخش دیا وہ بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے یہ گناہ بلا ارادہ ہوا تھا خطا تھی پھر آپ نے ان الفاظ میں اللہ سے وعدہ کیا کہنے لگا اے میرے رب جیسے تُو نے مجھ پر یہ کرم کیا میں بھی اب ہرگز کسی گناہگار کا مددگار نہیں بنوں گا آپ کا مطلب یہ تھا کہ باری تعالیٰ آپ نے مجھے معافی دے کر مجھ پر کرم کیا گویا آپ کو سمجھ آگئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے ان پر رحم فرما دیا ہے چنانچہ اب وعدہ کر رہے ہیں کہ کسی گناہگار کی کبھی مدد نہیں کریں گے بلکہ ان کے خلاف رہیں گے تاہم انہیں اس بات کا خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں انہیں اس مصری کے قتل کے بدلے میں قتل نہ کر دیا جائے سبھائی سبھائی سبھا ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کے لیے شہر میں گئے اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے موسیٰ نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں تو تو سری گمراہ ہے مطلب یہ کہ جب وہ شہر پہنچے تو انہوں نے کل جیسا ہی منظر دیکھا وہی اسرائیلی ایک دوسرے مصری سے لڑ رہا تھا انہیں دیکھ کر اس نے پھر ان سے مدد مانگی تب آپ نے فرمایا تو تو جھگڑالو آدمی ہیں تاہم آپ آگے بڑھے تاکہ مصری کے مقابلے میں اس کی مدد کریں وہ کہنے لگا کہ موسیٰ کیا جس طرح تُو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے اس کی اس بات سے موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ کل والی خبر شہر میں پھیل چکی ہے اس وقت آپ کے پاس آل فیرون میں سے ایک مومن آدمی بھاگتا ہوا آیا وہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا اور کہنے لگا موسیٰ یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں پس تُو فوراں چلا جا مجھے اپنا خیرخواہ مان اس سے پہلے کہ وہ تجھے گرفتار کر لیں جلدی کر یہاں سے نکل جا آپ خوف زدہ ہو گئے کیونکہ فیرون تو پہلے ہی آپ سے محبت نہیں کرتا تھا اس نے تو آپ کو سیدہ آسیا کے کہنے پر محل میں رکھا تھا اس کے علاوہ فیرون کی قوم کے دوسرے سردار بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں وہ آپ سے بغض رکھتے تھے اب تو ان کے ہاتھ موقع آ گیا تھا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے قتل کا مشورہ کیا تھا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر نکل کھڑے ہوئے مصری آپ کی تلاش میں تھے فیرون نے اپنے جاسوس آپ کی تلاش میں بھیج دیے تھے ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے تھے اے میرے پربردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی آپ کو راستہ بھی دکھایا آپ جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے آپ کے پاس کھانا تھا نہ پانی نہ آپ کے پاس سواری کا جانور تھا آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کدھر جا رہے ہیں بس آپ جنگل میں چلتے رہے چلتے رہے آپ مصر سے فلسطین کی طرف جا رہے تھے راستے میں آپ کے جوتے بھی ٹوٹ گئے اب ننگے پاؤں سفر شروع ہوا بھوک لگتی تو درختوں کے پتے کھا لیتے اس طرح آپ مدین پہنچ گئے آپ سن چکے ہیں مدین اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی بستی تھی اس وقت شعیب علیہ السلام کافی بڑے ہو چکے تھے اور یہ واقعات شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بات کے ہیں آپ مدین کے پانی پر پہنچ گئے بستی کے باہر ان لوگوں کی پانی کی جگہ تھی وہیں وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے اپنے لیے بھی وہیں سے پانی لیتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ آ جا رہے ہیں کسی کے پاس بکری ہے کسی کے پاس اونٹ ہے انہوں نے حوز بنا رکھے ہیں وہ کونے سے پانی نکال کر ان حوزوں میں ڈالتے ہیں مال مویشی کے لیے الگ حوز ہیں اور انسانوں کے لیے الگ حوز ہیں آپ نے بہاں دو ایسی عورتوں کو دیکھا جن کے پاس بکریوں تھی وہ اپنی بکریوں کو پانی سے دور ایک طرف لیے کھڑی تھی ان کو پانی کی طرف جانے سے روکے ہوئے تھی مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سب لوگ تو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ دونوں پیچھے کھڑی ہیں یہ کیا معاملہ ہے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے یعنی تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہیں وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتیں اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں مطلب یہ کہ اتنی بھیڑ میں ہم کیسے داخل ہوں یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے طاقت سے ان لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پلایا پھر ایک درخت کے سائے تلے جا بیٹھے اور یوں دعا کرنے لگے اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ننگے پاؤں مدین پہنچے تھے ان کے پیروں کی جلد اتر گئی تھی پیٹ بھوک کی شدت کی وجہ سے کمر سے لگ رہا تھا درختوں کے پتے کھاتے رہے تھے اس لیے ان کے موں سے پتوں کی بو آتی تھی لہٰذا اس وقت وہ سخت حاجت مند تھے بھوک شدید تھی عذیت بھی بہت پہنچی تھی لیکن وہ کسی سے بھی سوال کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے ان کی دعا کے الفاظ سن لیے دونوں اپنے والد شعیب علیہ السلام کے پاس آئیں انہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا یہ بھی بتایا کہ وہ شخص محتاج ہے لیکن بہت خوددار ہے اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیاء سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی عجرت دینا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام خوددار ہونے کے باوجود اس وقت شدید حاجت مند تھے چنانچہ موقع کی مناسبت سے ساتھ چل پڑے وہ عورت مارے حیاء کے چھپ رہی تھی یہ بات محسوس کر کے موسیٰ علیہ السلام اس سے آگے چلنے لگے کوئی موڑ مڑنا ہوتا تو لڑکی اس سمت میں کنکر پھینک دیتی موسیٰ علیہ السلام اس سمت میں مڑ جاتے اس طرح وہ گھر تک پہنچے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شویب علیہ السلام سے ہوئی انہوں نے اپنے بارے میں بتایا جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے تھے وہ بتائے شویب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہنے لگے اب نڈر تو نے ظالم قوم سے نجات پالی ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابباجان آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے کیونکہ جنہیں آپ عجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور ایماندار ہو پھر شویب علیہ السلام نے ان سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہا جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی لہٰذا سوال یہ پیدا ہوا کہ حق ماہر کیا تیہ کیا جائے اس نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں اس پر کہ آپ آٹھ سال تک میرا کام کاج کریں ساتھ ہی فرمایا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ہاں اگر آپ دس سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے یعنی آٹھ سال تک آپ ضرور بکریاں چرائیں گے اس کے بعد کے دو سال کا آپ کو اختیار ہے اگر آپ خوشی سے دو سال تک اور بھی میرا کام کریں تو اچھا ہے ورنہ آپ پر لازم نہیں ہے میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے شعب علیہ السلام کی بات کا موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ آیت اٹھائیس میں ہے موسیٰ نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کا ارساز ہے مطلب یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اختیار میرا ہے کہ میں آٹھ سال پورے کروں یا دس سال مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام نے کونسی مدت پوری کی تھی آپ نے فرمایا انہوں نے دس سال پورے کیے تھے موسیٰ علیہ السلام نے ادھر دس سال پورے کیے یعنی اپنا احد پورا کیا اب انہیں خیال آیا کہ کافی وقت گزر چکا ہے اور حالات بھی بلل چکے ہیں لہٰذا اب میں واپس مصر جا سکتا ہوں اپنی والدہ اپنے بھائی اور بہن سے ملنا چاہیے جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے مطلب یہ کہ دس سال پورے کر لیے اب اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے لیکن آپ مصر کا راستہ تو جانتے ہی نہ تھے کسی سے پوچھنا چاہتے تھے رات سرد تھی سردی پورے زوروں پر تھی ان کے پاس آگ جلانے کے لیے کچھ نہ تھا انہیں آگ کی تلاش تھی موسیٰ علیہ السلام کو دور بہت دور پہاڑ کی چوٹی پر آگ نظر آئی اور انہیں آگ کی شدید ضرورت تھی تاکہ آگ تاپ سکیں اور اس کے ذریعے راستہ دیکھ سکیں اور رات انتہائی سرد اور تاریخ تھی اور یہ سب تقدیر الہی ہے وہی ذات ہے جس نے رات کو تاریخ اور سرد بنایا تھا اسی نے آگ کی شدید حاجت پیدا کی تھی تاکہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا سکے انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا مجھے آگ دکھائی دی ہے بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ گئے تو وہاں ایک عجیب ہی نظارہ تھا قرآن کریم نے اور بھی کئی منظر بیان فرمائے ہیں لیکن یہ منظر ان سب سے انوکھا منظر تھا یہ آگ نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑے کانٹے دار درخت کے اندر سے نور نکل رہا تھا یا یوں کہلیں کہ درخت سے آگ کے شولے نکل رہے تھے موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے ذرا اور قریب ہوئے تو درخت اور زیادہ منور نظر آیا پھر انتہائی قریب چلے آئے تب اس درخت میں سے آواز سنائی دی یہ آواز اللہ سبحانہ وتعالی اور ایک انسان کے درمیان براہ راست خطاب تھا اس جیسے خطاب کی مثال اور کہیں نہیں ملتی جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی اے موسیٰ یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں تو اپنے جوتے اتار دے اس لیے کہ تو پاک میدان توعا میں ہے اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے اب جو وہی کی جائے اسے کان لگا کر سن بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ قیامت یقیناً آنے والی ہے جس کو میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آباز دیے گئے کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے کلام فرمایا ان سے خطاب کیا اور اپنی عظمت کو ان کے سامنے ظاہر کیا پھر پوچھا اے موسیٰ تیرے ازدائے ہاتھ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے لیکن اپنی قدرت دکھانے کے لئے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا جواب دیا کہ یہ میری لاتھی ہے اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لئے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی نیچے گرائی وہ سامپ بن کر دوڑنے لگا پھر جب اس کو دیکھا کہ وہ سامپ کی طرح پھن پھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے یعنی اس طرح بھاگے کہ پیٹ پھیر کر نہ دیکھا ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آواز دی اے موسیٰ آگیا ڈر مت یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لی ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لاتھی بنا دیں گے یعنی اسے دوبارہ لاتھی بنا دیں گے موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے اس کو دم سے پکڑا تو وہ پھر لاتھی بن گئی اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے اپنے ہاتھ کو اپنے گریوان میں ڈال دونوں جملوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ کو کپڑے کے نیچے سے داخل کر کے اپنی بغل تک لے جا موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا جب ہاتھ باہر نکالا تو وہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے سورج ان کے ہاتھ سے نور عظیم نکل رہا تھا اللہ تعالیٰ سورہ تعاہ آیت بائیس میں فرماتے ہیں اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا لیکن بغیر کسی عیب اور روک کے یہ دوسرا موجزہ ہے دوسرے مقام یعنی سورت القصص آیت بتیس میں ہے اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال وہ بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا بلکل سفید نکلے گا اور جب ہاتھ کو دوبارہ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی ختم ہو جائے گی یعنی ایک بار ہاتھ بغل میں دو گے تو روشن ہو کر باہر نکلے گا اور جب دوسری بار ہاتھ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی چلی جائے گی اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزہ ہوگا سورت القصص آیت بتیس میں ہے اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے یعنی جب تو خوف و خطرہ محسوس کرے تجھے کوئی دھمکی دے اور تجھے کوئی خوف محسوس ہو خوف جاتا رہے گا حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اقتدام میں جو شخص بھی گھبراہت کے موقع پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا تو اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا یا کم از کم حلقہ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سورت القصص آیت بتیس میں فرماتے ہیں پس یہ دونوں موجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں فیرون اور اس کی قوم کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں اس کے بعد سورہ تاہہ آیت چوبیس میں یہ حکم ملتا ہے اب تو فیرون کی طرف جا اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں عرض کی موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مش پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے یعنی میری زبان میں لکنت ہے جب تک میری زبان کی یہ حالت ہے میں انہیں کس طرح دعوت دوں گا جیسا کہ سورہ تاہہ آیت ستائیس اور اٹھائیس میں ہے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ اچھی طرح میری بات کو سمجھ سکیں حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچپن کے زمانے میں آپ کے سامنے کھجور اور انگارے رکھے گئے تھے آپ نے انگارہ لے کر موں میں رکھ لیا تھا جس سے زبان میں لکنت ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے موسیٰ علیہ السلام کے اس عدب کو دیکھئے کہ صرف حاجت کے بقدر سوال کیا یہ نہیں کہا کہ میری زبان بلکل صاف ہو جائے بلکہ اتنا کہا کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے تو لوگ میری بات سمجھ لیں سورہ تاہہ آیات 29 تا 36 میں ہے اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے یعنی میرے بھائی حارون کو تو اس سے میری کمر کستے اور اس سے میرا شریکے کار کر دے تاکہ ہم دونوں کسرت سے تیری تسبیح بیان کریں اور کسرت سے تجھے یاد کریں بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے ابن ابی حاتم میں ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے عروہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے جاتے ہوئے کسی آرابی کے ہاں مقیم تھیں کہ انہوں نے ایک شخص کو سنا جو پوچھ رہا تھا کہ دنیا میں کس بھائی نے اپنے بھائی کو سب سے زیادہ نفع پہنچایا اس سوال پر تمام لوگ خاموش ہو گئے اور کہہ دیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں اچانک ایک شخص بولا کہ اللہ کی قسم مجھے اس کا علم ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس شخص کی بات سن کر میں نے دل میں کہا یہ شخص کتنی بڑی جسارت کر رہا ہے کہ انشاءاللہ کہے بغیر اس نے قسم اٹھا دی پھر لوگوں نے اس سے کہا کہ بتاؤ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اپنی دعا سے اپنے بھائی حارون کو نبوت دلوائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ بات سن کر دنگ رہ گئی اور دل میں کہا کہ واقعی اس سے زیادہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس بڑے عبرودار تھے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے اللہ تعالی نے حارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا سورة القصص آیت تینتیس تا پینتیس میں آتا ہے موسیٰ نے کہا پروردگار میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے اور میرا بھائی حارون مجھ سے بہت صاف زبان والا ہے تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے کہ وہ مجھے سچا مانے مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلائیں گے اللہ تعالی نے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے فیرون کے لوگ تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں اور تمہاری فرمامرداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے موسیٰ علیہ السلام نے سفر تیہ کیا اور فیرون کی طرف چلے آیا پہلے اپنی ماں بہن اور بھائی سے ملے پھر اپنے بھائی حارون کو ساتھ لے کر فیرون کی طرف چلے آپ نے دستک دی تو دربانوں نے آپ کو واپس لوٹا دیا وہ صرف قوم کے سرداروں ہی کو اس کے پاس جانے دیتے تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا واپس چلے جاؤ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی رسولن میں تو قاسد ہوں پیغام لے کر آیا ہوں اب قاسد تو دوسرے بادشاہوں کے ہوتے تھے انہیں تو اندر جانے دیا جاتا تھا چنانچہ دربانوں نے آپ کو بھی اندر جانے دیا اور وہ آپ کو پہچان نہ سکے لیکن فیرون نے انہیں پہچان لیا یہ منظر قرآن کی بہت سی آیات میں بیان ہوا ہے اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان دیا کہنے لگا تو موسیٰ ہے جواب ملا ہاں فیرون نے جو کچھ کہا سورة الشوارہ آیت اٹھارہ تا بائیس میں ہے فیرون نے کہا کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا اور تُو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے پھر تُو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تُو ناشکروں میں سے ہے موسیٰ نے جواب دیا میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب میں راستہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا پھر تم سے خوف کھا کر میں بھاگ گیا پھر مجھے میرے رب نے حکم اور علم دیا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا مجھ پر کیا تیرا یہی احسان ہے جسے تُو جتا رہا ہے کہ تُو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں فیرون سے پورے روب اور دبدبے سے کہیں تب فیرون بولا وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ وہ رب کون ہے جس کی طرف تُو ہمیں بلانا چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے دربار میں سر عام تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہی تھی آپ کی بات کا فیرون نے جو جواب دیا وہ سورت و شعرہ آیت پچیستہ اٹھائیس میں ہے فیرون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہی موسیٰ نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باب دادوں کا پروردگار ہے فیرون نے کہا لوگوں تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً جوانہ ہے موسیٰ نے فرمایا تو ہی مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے اب ایسی چیزوں کا ذکر شروع کیا جو فیرون کے بس میں نہیں تھی اس لیے کہ فیرون کہتا تھا میں رکھوں جبکہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے آسمانوں کا ہمینوں کا مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے اور یہ وہ چیزیں تھیں جن کو سب جانتے تھے کہ یہ فیرون کی دسترس میں نہیں ہیں جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا یعنی خطرناک حد تک پہنچ گیا تو فیرون نے ان الفاظ میں دھمکے دی فیرون کہنے گا سن لے اگر تُو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا جب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی ظاہر چیز دے آؤں جواب میں فیرون نے کہا اگر تُو سچوں میں سائے تو اس کو پی کر اب وقت آ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس سامنے موجزات ظاہر فرماتے ہم تیرے پروردگر کے بھیجے ہوئے ہیں تُو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے ان کی سائیں ختم کر دے ہم تو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نشان دے کر آئے ہیں اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت پابند ہو جائے ہماری طرف وہی گئی ہے کہ جو جلائے اور روگردان کرے اس کے لیے عذاب ہیں فیرون پوچھا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے انہوں نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص شکل و صورت انعیت فرمائے پھر راہ سمجھائی اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے وہاں کا حال کیا ہونا ہے فیرون پطلب یہ تھا کہ انہوں نے اس رب کی عبادت نہیں کی جس کے بارے میں تُو ہم سگفتگو کر رہا ہے ان کا حال کیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کا ذکر ستو آہا آیت پاون میں آیا ہے انہوں نے جب دیا انہوں نے علم میرے رب کے ہاں کتاب موجود ہے کرتا ہے نہ بھولتا ہے اسی نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لئے راہے بنائے ہیں اور اسمان سے پانی بھی ہوئی برساتا ہے پھر اس برسات وجہ سے مختلف قسم کی پیداواری ہم ہی پیدا کرتے ہیں اور تمہیں اجارت دی کہ خود بھی کاؤ اور اپنے مویشی چراؤ انس چیزوں میں اقل بھول کے لئے اللہ کی قدرت کی نشانہ ہے اب موقع پہنچا تھا کہ ان کے سامنے نشانیاں اور موجزات ظاہر کیے جائیں فیرون بولا اچھا اگر تو اب دعوے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر سورت شعر آیت 32 اور 33 میں ہے موسیٰ نے اس وقت اپنی لاتھی ڈالی جو اچانک لم کھلا اجدہا بگئی اور اپنا ہار بغل میں دے کر نکالا تو وہ اچانک دینے والوں کے لئے چمعنے لگا مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ الرام نے دو اجم موجزات ظاہر کی ان کو دیکھتے فیرون اور اس کے دربائی سب حیرت زر رہ گئے انہوں نے جانتوں تلے انگلیاں ڈالی لیکن فون نے فوراں پہتنا بڑھلا وہ ڈر گیا کہ کہیں اس کا کوئی باری اسلام نبول کر لے چون سے فوراں بول اٹھا کہنے لگا اے موسیٰ تم ہمارے پاس اس لیے آئے کہ ہمیں ہمارے ملک سے اپنے جادو زور سے نکال دو یعنی تُو نے جادوگروں والا کرتب دیا ہے ہم اچ طرح جانتے ہیں کہ یہ جادو کی سرزمین ہے یہاں بڑے بڑے جادوگر رہتے ہیں لیکن یہ جادو عجیب ہے کیا تیرہ عادہ یہ ہے کہ تُو اپنے جادو کے زور سے ہمیں مرعوب کر کے بنی اسرائیل کو لے جا لیکن ہم مرعوب ہونے کی بجائے ہم مقابلہ کریں گے سو ہم بھی تمہارے معابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے تُو ہمارے اور اپنے دران ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے نہ ہم اس کی خلاف فرضی کریں اور نہ تم کرو کسی ہموار میدان میں مقابلہ ہو موسیٰ علیہ السلام اسی موقع کی تلاش تھے تاکہ سب لوگوں کو دعوت دے سکے موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت ہا موسیٰ نے جواب دیا کہ ہینت اور جشن کے درابادہ ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں مطلب یہ تھا کہ چاشت وقت لوگوں کو جمع ہوئے کے لیے کہا جائے فیرون نے چالیس عدوگر بلائے اپنی مرضی سے ان کا انتخاب کیا وہ سب کے سب نوجوان تھے انہوں نے بڑے بڑے جادوگروں سے بچپن ہی سے جادو کا فن سیکھنا شروع کر دیا تھا اپنے بچپن سے دے کر جوانت وہ جادو ہی سیکھ رہے تھے غرز اب کے سب یعنی چالیس جادوگر جمع ہو گئے پھر میدان میں آئے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جن حفاظ میں درائیا وہ سورہ تعاہ آیت اکسٹھ میں آئے ہیں موسیٰ نے ان سے کہا تمہاری شامت آ چکی ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتران نہ باندھو کہیں اللہ تمہیں کسی قسم کی سزا سے نیز تو نابود نہ کر دے اور جو جھوٹ باندھتا ہے وہ بلاخر ناکام ہی رہتا ہے جادوگروں نے یہ سن کر چہمے گوئیاں شروع کر دی ان کو لوگ تو سن رہے تھے لیکن فرعون نہیں سن رہا تھا سورہ تعاہ آیت باست میں ہے پس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چھپ کر چھپ کے چھپ کے مشورہ کرنے لگے مطلب یہ کہ وہ آپس میں کہنے لگے ممکن ہے یہ نبی ہی ہوں انہوں نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا ہے کچھ کی رائے اس کے خلاف تھی پھر صلاح مشورے کے بعد یہ سب فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب آگئے تو کیا ہمیں کوئی بڑا صلح اور انعام بھی ملے گا جواب میں فرعون نے کہا ہاں بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ تم اس صورت میں ہمارے مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے اب ان میں لالچ پیدا ہوا لوگوں میں اعلان کرنے لگے کہنے لگے بے شک یہ دونوں محس جادوگر ہیں ان کا پختہ ارادہ ہے کہ یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے امدہ مذہبی طریقے کو ختم ہی کر دیں پھر آپس میں باتیں کرتے ہوئے یوں کہنے لگے کہ اختلاف نہ کرو سب مل کر اپنی تدبیر آزماؤ اور صف بنا کر مقابلے میں آؤ چنانچہ چالیس کے چالیس جادوگر ایک ہی صف بنا کر فخر اور غرور سے چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے ادھر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے بس حارون علیہ السلام آپ کے پیچھے تھے لوگوں کی حالت دیکھنے کے قابل تھی ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَا جو آج غالب آگیا وہی کامیاب ہے جادوگر پھر کہنے لگے کہنے لگے اے موسیٰ یا تو تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ پہلے انہیں ڈالنے دے قَالَ بَلْ أَلْقُوا جواب دیا کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو ان جادوگروں کے پاس لاتھیاں اور رسیاں تھی انہوں نے وہ میدان میں ڈال دی دیکھتے ہی دیکھتے وہ لکڑیاں اور رسیاں حرکت کرنے لگیں عجیب و غریب شکل و صورت میں بڑی تیزی سے ادھر ادھر آنے جانے لگیں سورہ تعاہ آیت شاہست میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اب تو موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں سورة العراف آیت ایک سو سولہ میں اس واقعے کو اللہ تعالی نے یوں بیان کیا ہے جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو دہشت زدہ کر دیا اور ایک طرح کا بہت بڑا جادو بنا لائے جادو کے کرتب سے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا بس سب کو یوں دکھائی دیتا تھا کہ یہ سب سانپ ہیں سب لوگ خوف زدہ سے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام نے بھی کچھ خوف سا محسوس کیا کہ یہ کیسا جادو ہے اسی وقت اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا ہم نے کہا کچھ خوف نہ کر یقینا تو ہی غالب اور برتر رہے گا تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ ڈال دے سیدنا حارون علیہ السلام نے آپ کو لاتھی پکڑائی آپ نے اس کو میدان میں ڈال دیا وہ اجدہہ بن گئی اور اس نے ان تمام کو نگلنا شروع کر دیا اللہ تعالی سورہ تاہا آیت انہتر میں فرماتے ہیں اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اس کو ڈال دے تاکہ یہ ان کی تمام کاری گری کو نگل جائے انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادو گری کے کرتب ہیں اور جادو گر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا جادو گروں نے پورے مجمع پر جادو کر رکھا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کا آسا ان سب کو نگل گیا تب انہوں نے جان لیا کہ ان کے جادو کے جواب میں یہ جادو نہیں ہو سکتا یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے موجزہ ہی لگتا ہے اللہ تعالی سورہ تعاہ آیت ستر میں فرماتے ہیں جادو گر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم تو حارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا موجزہ ہے ان کے الفاظ سن کر فیرون غزب ناک ہو گیا آگ بگولہ ہو گیا اس لیے کہ چالیس کے چالیس جادو گر سجدے میں گر گئے تھے وہ بولا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے یعنی تم نے مجھ سے پوچھا تک نہیں مشورہ نہیں کیا اور اس پر ایمان لے آئے بے شک یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے مطلب یہ کہ یہ تمہارا استاد ہے اور تمہارا یہ پہلے سے تیشدہ پروگرام تھا چنانچہ وہ کہنے لگا بے شک یہ ایک سازش تھی جس پر تم نے اس شہر میں عمل کیا تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو اب وہ انہیں دھمکیاں دینے پر اتر آئے جیسا کہ سورہ تاہا آیت اکھتر میں ہے سن لو میں تم سب کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا کر تم سب کو کھجوروں کے تنوں پر لٹکوا دوں گا اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے اس پر جادوگروں نے جو جواب دیا وہ سورہ تاہا آیت بہتر میں آیا ہے ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم ان دلائل اور اس ذات کے مقابلے میں تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تجھے جو کرنا ہے دل کھول کر کر ڈال تو سوائے اس کے کہ اس دنیاوی زندگی میں کچھ کر لے اور کر بھی کیا سکتا ہے فیرون نے فوراں ان جادوگروں کو مذکورہ سزا دلوائی اور جادوگر یہ کہتے ہوئے چلے اب ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے تاکہ وہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے اور تو نے جو جادو کے سلسلے میں ہم پر زور ڈالا اس کو بھی معاف کر دے اور اللہ تعالی ہی بہتر اور صدا باقی رہنے والا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان جادوگروں کے علاوہ اس قوم سے تین ہی افراد ایمان لائے تھے ایک آسیہ دوسرا وہ دوڑ کر آنے والا آدمی اور تیسرا وہ آدمی جو آل فرعون میں سے تھا اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا باقی سب کے سب کفر پر ہی ڈٹے رہے اب سب پر حق آیاں ہو چکا تھا فرعون نے اپنی خاص جماعت سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے انہوں نے مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل پر عذاب بڑھا دیا جائے سورت المومن آیت پچیس میں اس کا ذکر آیا ہے جب ان کے پاس موسیٰ ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے انہوں نے کہا جو اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کے لڑکوں کو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو کافروں کی جو ہیلہ سازی ہے وہ غلطی ہی میں ہے اب بنی اسرائیل پر دوبارہ آزمائش کا مرحلہ شروع ہو گیا فرعون کہنے لگا اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے مجھے تو ڈر ہے یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بہت بڑا فساد نہ برپا کر دے اس کی ان باتوں اور ارادہ قتل کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے یوں دعا بانتے ہیں موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا آل فرعون میں سے ایک آدمی جو پوشیدہ طور پر ایمان لا چکا تھا فوراں اس معاملے میں دخل دیتا ہے اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے وہ انہیں دعوت دیتا ہے اور یہ وقت دعوت کا کتنا عظیم وقت ہے اس نے کہا اس آدمی کی پیروی کرو پھر فرعون کو اللہ تعالی کی نعمتیں یاد دلاتا ہے نبی کی مخالفت سے روکتا ہے آخرکار فرعون اسے بھی مار ڈالنے پر تل جاتا ہے لیکن اللہ تعالی اسے بچا لیتے ہیں جیسا کہ سورة المومن آیت پینتالیس میں ہے پس اللہ تعالی نے اسے تمام برائیوں سے محفوظ رکھا جو ان لوگوں نے سوچ رکھی تھی اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب پلٹ دیا مسلسل تبلیغ اور موجزات دکھانے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علاوہ سے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے اکثر لوگ فرعون اور سرداروں کے در کی وجہ سے کفر و سرکشی پر ہی بزد رہے جیسا کہ اللہ تعالی سورہ یونس آیت ارتیس میں فرماتے ہیں فما آمن لموسیٰ الا ذریت من قومہ علا خوف من فرعون وملئیہم ان یفتنہم پس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف چند آدمی ہی ایمان لائے تھے وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے اور یقیناً فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور وہ حد سے بڑھا ہوا تھا بنی اسرائیل پر آزمائشیں شروع ہو گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا علا اللہ توکلنا اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر تبکل کرو اگر تم اطاعت کرنے والے ہو انہوں نے عرص کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر تبکل کیا ہے پہلے اگرچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکوا کیا تھا اور یہ کہا تھا ہم تو ہمیشہ مسیبت ہی میں رہے آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد میں بھی مطلب یہ تھا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی فرعون نے ہمارے لڑکے زباہ کیے اور آپ کے دعویٰ نبوت کے بعد بھی یہی حال ہے البتہ بعد میں انہوں نے اپنے اس جواب سے رجوع کر لیا معافی مانگی اور یوں کہا انہوں نے عرص کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر تبکل کیا اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا اور ہمیں اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے اس کے بعد اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی اس کا ذکر سورہ یونس آیت ستاسی میں ہے اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بنا لو مطلب یہ کہ اپنے گھروں ہی کو مسجد بنا لو یعنی فرعون کی طرف سے سختی اور نگرانی زیادہ ہے اور تمہارے لیے مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنا ممکن نہیں تو تم گھروں ہی میں نماز ادا کرتے رہو جیسا کہ سورہ یونس آیت ستاسی میں ہے اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں اسی موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی اور موسیٰ نے عرص کیا اے ہمارے رب تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیئے اے ہمارے رب اسی واسطے دیئے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابوت کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ درناک عذاب کو دیکھ لیں مورخین کہتے ہیں فرعون کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں کے مال حتیٰ کہ ان کے کھانے کی چیزیں پتھر اور مٹی کے ڈھیلے بن گئے یہاں تک کہ انڈے اور دال بھی اور یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالی نے موسیٰ اور حارون علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا ہے جیسا کہ اللہ تعالی سورہ یونس آیت نواسی میں فرماتے ہیں حق تعالی نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں اس کے بعد بنی اسرائیل پر بلائیں اور آزمائشیں سخت ہو گئیں سورة العراف آیت 139 میں ہے قوم کے لوگ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ مسئیبت ہی میں رہے آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی موسیٰ نے فرمایا اللہ بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا یعنی بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں حاکم بنائے گا وہ تمہیں دیکھے گا کہ تم کیسے عمل سر انجام دیتے ہو اب جو ہی بنی اسرائیل پر مسئیبتوں کا دور شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے مصریوں پر بھی ابتلا اور آزمائش کا دور شروع کر دیا چنانچہ فیرون اور مصریوں پر لگاتار ہلاکتیں آنا شروع ہو گئیں اللہ تعالیٰ سورة العراف آیت 130 میں فرماتے ہیں اور ہم نے فیرون والوں کو قہدسالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا اللہ تعالیٰ کا قہر شروع ہوا آسمان سے بارش برسنا بند ہو گئی دریائے نیل خوشک ہو گیا ان کی بھوک شدید ہو گئی فیرون سمجھ گیا یہ موسیٰ کی وجہ سے ہے کہنے لگا اے موسیٰ اگر تو اپنے رب سے دعا کر کے یہ قیفیت ختم کرا دے تو ہم بھی بنی اسرائیل پر جفائیں ختم کر دیں گے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی دریائے نیل جاری ہو گیا باران رحمت کا نزول ہوا لیکن فیرون باز نہ آیا اس نے بنی اسرائیل کو دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دیا اس کے جواب میں اللہ نے بھی فوراں دوسرا عذاب بھیج دیا پھلوں کی پیداوار کم کر دی وہ بڑے بڑے درخت جو پھلوں سے لدے رہتے تھے اب ان پر ایک آددہ نہ لگتا کھجوروں کے درختوں پر بس ایک آدھ کھجور لگتی انگوروں کی بیلوں پر بھی ایک آدھ انگور نظر آتا اب فیرون نے پھر کہا اے موسیٰ اپنے پروردگار سے دعا کر وہ ہم سے اس آزمائش کو ہٹا لے تو میں بنی اسرائیل کو جانے دوں گا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی پھر پھل لگنے شروع ہو گئے مصر میں خیر و برکت کا دور دورہ شروع ہو گیا لیکن فیرون نے بنی اسرائیل کو پھر بھی نہ چھوڑا الٹا انہیں منحوس قرار دیا اور کہا کہ ہماری تکالیف و مسائب کے صرف تم ذمہ دار ہو اللہ تعالیٰ اس بارے میں سورت العراف آیت 131 میں فرماتے ہیں سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے اور اگر انہیں کوئی بدحالی پیش آ جاتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے مطلب یہ کہ یہ سب کچھ تو تمہارے کفر کی وجہ سے ہے اس کے بعد مزید نشانیاں ظاہر ہونے لگیں اللہ سبحانہ وتعالی سورت العراف آیت 133 میں فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پر توفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کہ یہ سب کھلے کھلے موجزے تھے یہ کل نو موجزے تھے ان میں سے پہلا موجزہ لاتھی کا اشدہہ بن جانا دوسرا موجزہ ہاتھ کا روشن ہو جانا تیسرا موجزہ قہت سالی چوتھا موجزہ پھلوں میں کمی اور باقی پانچ موجزات کا ذکر اسی آیت مبارکہ میں آیا ہے توفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون ان پانچ میں سے پہلا موجزہ ہے توفان دریائے نیل میں ایسی تغیانی آئی کہ پانی مصر میں داخل ہو گیا بنی اسرائیل کے گھروں کے سوا سب کچھ غرق ہونے لگا سیلا بی ریلا کسی اسرائیلی کے گھر کے قریب آتا تو رک جاتا کسی مصری کے گھر کے قریب آتا تو اس میں داخل ہو جاتا وہ اپنی آنکھوں سے اپنی ہلاکتوں اور غرقابی کو دیکھ رہے تھے آخر موسیٰ علیہ السلام سے فریادیں کرنے لگے اے موسیٰ اس بلا کو بھی رکوا دو اپنے پروردگار سے دعا کرو یہ بلا روک دے چنانچہ آپ نے دعا فرمائی یہ عذاب ختم ہو گیا فیرعون اور مصری بہت خوش ہوئے اس کے بعد ٹڈیوں کا موجزہ شروع ہوا مصریوں کے کھیتوں میں ٹڈی دل فوج آتی ان کو چٹ کر جاتی لیکن بنی اسرائیل کے کھیتوں کو کچھ نہ کہتی پھر اسی طرح دعا کرنے سے یہ بلا ختم ہوئی پھر گھن کا کیڑا شروع ہوا گھن کا کیڑا یعنی سرسری یا سر کے بالوں سے نکلنے والی جویں مشہور بات یہی ہے کہ وہ جویں تھیں وہ ان کے سروں سے نکلتی تھیں ان کے جسموں میں جووں کی بھرمار ہونے لگی جو ہی کوئی مصری کسی کے